دیکھیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں کیونکہ سرکار کو کہتے کہتے ہم تھک گئے کہ جو حبل وطنی ہیں یہ آپ کسی کے اوپر زبردستے کسی کو حبل وطنی دھنڈے کے زور پر آپ حبل وطن نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمدردی پیار کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیت کے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے وہ یہاں کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے اور کھیل کھیل ہوتا ہے اس میں چاہے آگرہ میں جو ہمارے بچے جو سٹوڈنٹس کو دیل میں بند کر دیا ہو یا چاہے کشمیر میں جس طرح سے نوجوانوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے یہ بہت غلط ہے میں نے پہلے بھی بولا آپ بھی بولتی ہو اس سے حالات بگڑیں گے کچھ صدرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو کون کس کھلاڑی کو پسند کرتا ہے اس کو آپ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے سر پر بندوق رکھے نہیں آپ نے اسی کو پسند کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے ہندوستان بہت بڑا جمہوری ملک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت نے ہمیں حق دیا ہے یہاں کے آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کس کھیل میں کس کو پسند کریں اور کس کو پسند نہ کریں سری لگر میں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں ایک پروٹیس مارچ نکالنے کی کوشش کی تھی انہی زیادتیوں کے خلاف انہی ایرس کے خلاف پر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر ان کو گیٹ سے باہر تک آنے نہیں دیا کوئی سو دو سو نوجوان تھے ہمارے جو پروٹیس کرنا چاہتے تھے ان ایرس کے خلاف ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا تو یہ کون سی جمہوریت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے میں نے تو فلحال پرائم میریسٹر کو ایک خط لکھا ہے میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کو جمہور کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کے ضرورت ہے اس طرح ڈنڈے کے بلبوتے پر یہ جو ہے ریاستے نہیں چلتی ملک نہیں چلتا ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ اس طرح خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اس سے نوجوان اور دور ہو جائیں گے اور ملک کے لئے اور جمہور کشمیر کے لئے اور مشکلات